تحریک انصاف حکومت نے تو الیکشن کمپین کے ہر وعدے سے پھر نہ اپنا وطیرہ ہی بنا لیا ہے اور ان میں سب سے بڑا یوٹن ہے معاشی اور یہ کام پہلے سو دن میں ہی شروع کر دیا گیا تھا جب حکومت نے وعدہ کیا کہ وہ اگلے پانچ پرس میں ایک کروڑ نوکرییں دے گی لیکن اس کے فوراں بعد ایک کے بعد ایک یوٹن شروع ہو گیا بیرونی سرمایہ کاری نہ ہونی تھی نہ ہوئی دوست ممالک نے کچھ رکم کرزے کے طور پر دی مگر یہ دوستانہ کرز اتنے بھی دوستانہ نہ تھے آئی ایم ایف کے پیکج کے لیے کئی ماہ تک ٹال مٹول کرنے کے بعد اور اپنے وزیر خزانہ کی قیمت ادا کرنے کے بعد بھی بلاخر حکومت نے انہی کڑی شرائط پر کرز وصول کر لیا اور پھر وہ مقام بھی آیا جب وفاقی وزیر فواد چودری نے عوام کو مشورہ دیا کہ نوکریوں کے لیے حکومت کی طرف مت دیکھیں انہوں نے اسے ستر کی دہائی کی دکیہ نوسی سوچ قرار دیا اور ملازمتوں کے متلاشی نوجوانوں کو نجی سیکٹر میں نوکریوں ڈھوننے کا مشورہ دے کر اپنے کپڑے جھار لیے اور اب یہ پوری حکومت کی سرکاری دریل بن گئی ہے کیونکہ وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے بھی یہی اعلان کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ نوکریوں دینا حکومت کا کام نہیں اور یہ بھی فرما دیا ہے کہ پاکستان بیرونی سرمایہ کاری نہیں لاسکتا کیونکہ پچھلی حکومت نے بڑا برا حال کر دیا تھا لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کیا پچھلی حکومت سے ان کی مراد وہ حکومت بھی تھی جب وہ خود دو ہزار دس سے دو ہزار تیرہ تک مشیر خزانہ رہے یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ وفاقی وزیر نے ایک مرتبہ پھر چین پاکستان اقتصادی رہداری کو مکمل کرنے پر زور دیا سی پیک چینی حکومت کے بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیف کا حصہ ہے جو کہ دنیا کے بہت سے ممالک کو سڑکوں کے ایک جال کے ذریعے ملانے کا منصوبہ ہے اس کے لئے انفرسٹرکچر میں بڑی سرمایہ کاری کے ضرورت ہے اس انفرسٹرکچر میں سرمایہ کاری کے لیے رقم حکومتوں کو ہی پروائیڈ کرنا پڑتی ہے تاکہ نیجی کمپنیوں کو اس میں انویسٹ کرنے میں فائدہ نظر آئے بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیف کا تقابل دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ کی طرف سے دیئے مارشل پلان سے کیا جاتا ہے یہ واضح نہیں کہ ڈاکٹر حفیظ شیخ کا معیشات اور ریاستوں کے نوکرییں پیدا کرنے میں کردار کے حوالے سے یہ نیو لبرل نظریہ سی پیک جیسے پروجیک کے ساتھ کیسے فٹ پیٹتا ہے جبکہ اس منصوبے کے لیے تو ریاست کو خاصی سرمایہ کاری خود کرنا ہوگی یہ سوچ تو تحریک انصاف کی اپنی الیکشن کیمپین میں کیے گئے وعدوں کے بھی برخلاف ہے موسیقی